شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت ریم کرنے والا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مینہ فورد سیکریٹس حب سوک کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں آج مینہ فورد سیکریٹس میں مزیدار سی آپ کو جس ریسیپی سے انٹریڈیوز کرانے جا رہی ہوں میں بنا رہی ہوں پالک گوشت تو پالک گوشت میں تھی تو پالک گوشت میں تھی بات مزیدار سیینی بنتی ہے اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کہ چیزیں ہمیں چاہیے یہ کہسے بنائے کی تو سردیو میں پالک جوہ وہ بریسہ دو زیادہ فریس ہlamation اس لیے زیادہ سردیو میں زیادہ باENT گلوی میں بھی اوやって ہے لیکن سردیو میں شپ کے تادسہ ہوں بارے مزیدار مزیدار سا مزیدار سا ہے لوگJa میں Mountain کے ساتھ بنا رہے ہیں یہاں پر ہی پیاس مینے کی شرحیں یہاں پر کفے آئیے ہیں دنیا پوڑر семیلیوں پاورور ل leng catalog سابت زیرہ ہلدی اور چلی فلیکس تو یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی اب میں ایک پریشر کوکر لوں گے پریشر کوکر میں یہ ساری چیزیں کٹھی ڈال کے اس کو دس منٹ کے لیے پریشر لگاؤں گی جس میں ہماری پالک بھی اور ہماری گوش بہت اچھے سے دونوں چیزیں گل جائیں گی اور ساری اس کے ساتھ انگریڈینٹس جو ہیں ٹیمارٹر پیاز اور لسن ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھے سے بلکل مکس اپ گل جائیں گی اور دس سے پہنے پریشر میں کھولوں گی تو پریشر کوکر لے لیا ہے اس میں میں نے تقریباً ایک کپ پانی ڈال دیے اور پانی ڈالنے کے بعد ساری چیزیں اس میں میں ایڈ کر دوں گی سب سے پہلے میں ڈالوں گی ٹوماتر ٹھیک ہے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی پیاز یہیں پہ چلے جائے گا ہے اس میں لسن اور ادرک سابر یہاں پہ میں ڈال دوں گی اس میں گوشت ٹھیک ہے مٹن ڈال رہی ہوں اور یہی پی میں ڈال دوں گی سارے مسالہ جات نمک، ہلدی، زیرا اور دنیا پاورڈر اس میں چلے جائے گا اور ساتھ ہی اس میں چلے جائے گا ہلدی پاورڈر، سابت زیرا اور چلی فلیکس تو یہ سارے اس میں چلے گے اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی پالک ٹھیک ہے تو سب کچھ ساتھ ہی آپ نے اس طرح کٹھے سے ایڈ کر دیانی ہے ساری چیزیں اور لیکن جانی اتنی زبردست سے یہ پالک بنتی ہے اس طرح سے اس کو میں لگا دوں گی تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پریشر اور پندرہ منٹ بعد پھر میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی پریشر کو کتنے اچھے سے یہ مکس اپ ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں میتھی ڈال کے صرف اس کو بھونیں گے آئل میتھی کے ساتھ بھونیں گے تو یہ دیکھئے میں نے پریشر کھول ہے تقریباً بارہ منٹ بعد اور بارہ منٹ بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پالک اور گوشت اور ٹرماٹر پیاز لسن سب کچھ بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور اس میں یہ پانی ہے اس کا بس اس پانی کو اسی میں ڈرائے کریں گے تھوڑا سوڑا سوڑا ہونے کے لیے لگ دیں گے پانچ منٹ لگیں گے یہ پانی ڈرائے ہو جائے گا ہائی فلم پہ اس کے بعد اس میں میں ڈال دوں گی آئل اور آئل اور میتھی ڈال کے میں اس کو پر بھون لوں گی پانی ڈرائے ہونے تک پہ ایڈ کرتے ہیں پانچ منٹ روپیشس میں آئل اور میتھی ایڈ کر کے اس کو میں فرائی کر لوں گی بھون لوں گی جی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی ڈرائے ہونے کی سٹیچ پر ہے بلکل یہاں پہ میں ڈال دوں گی آلیو آئل کیکہ اسٹیچ پہ آپ کے پاس جو بھی آئل آپ ڈھر میں ڈھر میں استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس ایڈ کروں گی آئل ایڈ کس میں میں لوگ ہوں اور ساتھ ہی اب ڈال دوں گی مęхی کہ یہاں پہ میں نے آئل لی جو Pamě ساتھ ہی كانت میں د��� یہ پر مLoaf اور ہ금 کے ملے پ پر موت یہ تو اس comp석 جے میں کو ایڈ کر دییا اس کا ملہ دیں گی یہاں پہ ملہ دیں گی نہ گی جب ایڈ کر کے پی Shaka آپ دیکھ سکتے ہیں میخ آئل میوے پالک میں جب اللہ سے ہم اس بھونے بھونے کے اگر آپ کو یہ فرائی ہو جائے اور آئل بھی چھوڑ دے تو اس کو تقریباً 5 سے 7 منٹ کے لیے بنائی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کے فائنل لوگ دکھاتے ہیں کہ تھی زبردستی پالک میتھی اور مٹن ہمارا آج کا ریڈی ہو جائے گا پس 5 سے 7 منٹ اس کو بھونتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنی اچھی طرح سے بھون دیا ہوئے آئل بھی چھوڑ دیا ہوئے میتھی اور پالک ہیں اور گوچھ ہیں ایا اگر آپ درائی پار میتھانا چاہتے ہیں آپ کو درائی گنن 2017 پساندیا۔ اور اگر آپ کو کھوڑی شوربة کے ساتھ پساندیا تحرے گوری کے ساتھ پساندیا تو فرائی۔ اور خوڑا میاقبل ایک پانی آئےhov صحرکتے ہیں آپ کو دولوں طرح سے استعمال کرسکتے ہیں تم اپنے ست سے بچے دن���ک ایک اگر بارے پانیٹ کو پک کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لئے اور پھر ہماری آج کی دیشنہ پر ریڈی ہو جائے گی کیونکہ میں تھوڑا سی شوروے والی پالک بنا رہی ہوں تو بس یہاں پر یہ دیکھئے میں نے پانی ڈالے تقریباً ایک کپ کے قریب اور ہاف کپ کے قریب جب پانی اس نے رہ جائے گا ہاف پکے تو پھر میں اس کا چولہ بن کر دوں گی اور گرم مسالہ میں بھی ایج دے رہی ہوں یہاں پر یہ دیکھئے ہماری آج کا کھانا جو ریڈی ہو جک ہے اور کھانے میں ہے پالک میتھی گوشت تو چلی اس کو سرو آؤٹ کرتے ہیں اور ہوپس ہو کہ آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئے گی اور میری جو ریسپی اس کو آپ فالو کرتے ہوئے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا تاکہ آپ بھی انجائے کر سکے میری ریسپی کو اور پھر مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو آج کی میری ریسپی کیسی لگی تو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں خوش رہیں خوشیاں بانتیں آج کی ریسپی سے مجھے دیجئے اجازت کر ملوں گی انشاءاللہ اکنیوں ریسپی کے ساتھ آج کے لیے اللہ حافظ